اشہدو اللہ علیہ اللہ علیہ اللہ کیا سلسل اللہ علیہ وسلم کو غائب تک غائب کا علم تھا انسین نولج سلام علیکہ اللہ علیہ وسلم برکاتو دیکھیں بہت سے لوگ یہ سوال پہتے ہیں یہ دھورا سوال ہوتا ہے پہلی بات یہ کہ انسین نولج یا علم غائب کہتے کس کو ہیں علم غائب دو طرح کی ہوتے ہیں ایک علم غائب ہوتا ہے جو سمجھوں کہ جو صرف ایک اللہ کی طرف سے حصول صلی اللہ علیہ وسلم کو آتا ہے اور حصول صلی اللہ علیہ وسلم ان کو پابلک میں ڈسٹیبوٹ کر دیتے ہیں کہ یہ پیغام ہے لیکن اگر کوئی یہ اٹھ کے کہے کہ نعوذ باللہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جانتے تھے یہ ہمیں بتاتے نہیں تھے اب دیکھیں صورت مائدہ کی آیت میں بتنیم اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اس کے علاوہ جو حجر ویدہ کے جو آخر خودبت ہے اس میں رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے خواہطار پر یہی بات کہے تھے کیا میں نے تمہاں اللہ کا دین اللہ کا جو پیغامت پر پہنچا دیا صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا تھا ہاں پہنچا دیا ٹھیک ہے اب یہ کچھ لوگوں کو یہ مسکنسپشن ہے کہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم جس نو سمتنگ فیچر کہ وہ کچھ جانتے تھے علم غائب جانتے تھے تو رسول صلی اللہ علیہ وسلم وہ کچھ نہیں جانتے تھے جیسے جب جب ان کو جکڑا تھا وہ نے کہا تھا ماں آنا بیکاری ماں آنا بیکاری پھر جب یہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے خود کہا تھا کہ میں کچھ نہیں جانتا ہوں یہ بات کہ اس کی جو پریڈکشن ہے اللہ علیہ وسلم میں چیز depends جانتے تھے دگратاین اپنود聞نوں میں چیزے آپ کو رسول صلی اللہ علیہ وسلم جInter mari جانتے تھے جانتے تھے جانتے تھے کیا پھر جانتے تھے جانتے تھا Gil진یلہ حصاب کے خود Milky میں آپ کے کچھوں کی ہمتے گے بک منہ den اس کی پڑکشن روڑی تھی رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو کوئی علم غائب نہیں تھا انڈیپیننٹلی علم غائب جو اللہ کی طرف چاہتا ہے اس کو بھی علم غائب ہی کہا جاتا ہے کیونکہ وہ ہوتا ہے کہ جو اللہ تعالیٰ جفرال اللہ علیہ وسلم کے ذریعے رسول صلی اللہ علیہ وسلم تک بھیجتے ہیں اس کو بھی علم غائب پیجتے ہیں اگر وہ کہیں گے کہ یہ جو علم غائب اللہ تعالیٰ کی طرف رسول صلی اللہ علیہ وسلم بھی ہاں بالکل ان کو علم قابطہ بکوز وہ اللہ کی طرف سے ان کو پیغامات ہوتا ہے لگے اگر کوئی اٹھ کے یہ کہہ دے کہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم سب جانتے تھے انہیر ان علم غائب تو بیسکر یہ کہنا بھی ایک ایک شرک اور کوفر ہے بکوز نوولی حسن علم غائب اب کب کیا فیچر ہے یا دنیا کب ختمانہ ہونے والی ہے جیسے جبرالہ علیہ وسلم انسان کی شکل میں آئے تو ان سے پوچھنے کرے کہ دے وینی دلائس آور کی آخری کے قیامت کب آنے والی ہے تو رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ مجید کا علم نہیں ہے جیسے پون ایک ایساپل جتنی بھی کچھ ایسی چیزیں ہیں جن کا صرف اللہ کو علم ہے اور کسی کو علم نہیں ہے جیسے دنیا کب ختم ہوگی اللہ بہتر جانتے ہیں قیامت کب آئے گی اللہ نور پیٹر کب صورت ہونکا جائے گا اللہ نور پیٹر ہے تو اتنی چیزوں کے بارے میں کوئی بھی چیتے بھی میسنجر دنیا بھی آئے ہیں کوئی کچھ نہیں جانتا تھا سب ہی امی تھے they were only the messengers اچھا ان کا messengers کسی لیے کہا جاتا ہے کہ یہ اللہ کے ایک میل میں تھے میل میں تھے جو اللہ کی میل لوگوں تک پہنچاتے تھے کہ یہ پیغام ہے یہ پیغام ہے یہ پیغام ہے this is the way to live a life and this is what you have to follow the commandments this is called a messenger that's why تو کسی messengers کو کو کوئی بھی علم غائب نہیں تھا وہ ہی ہوتا ہے وہ ہی جو جو limited knowledge ہوتا ہے جو اللہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو یا کسی بھی نبی پر بھیجتے ہیں کہ جا کے public میں یہ بات کر دو there is a nightmare جو اللہ اور رسول کے پیچھ میں ہوتا ہے لیکن اللہ تعالی directly public میں دیتے ہیں there is also called a علم غائب لیکن اگر کوٹ کے یہ کہتے ہیں کہ میسنجر کو کسی بکمر کو کوئی خاص خبر تھی اس میں ایسا کہنا بھی ایک شرک ہے بکر پھر ایک آپ اللہ اور رسول کو ایک ہی ساتھ کھڑا کر رہے ہیں کہ اللہ کو بھی علم غائب ہیں اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی علم غائب ہیں تو بے قائدہ یہ کہنا بھی نہیں چاہیے because this is a very major اقوپا موسیقی